مرے یوٹیوب پیج آسٹرونیش پر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں نریش کمار سب سے پہلے ان درشکوں کا شکریہ جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور اپنی رائے بھی دے رہے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں اور یدی آپ پیج پر نئے آیا ہیں اور ویڈیو اچھا لگے تو پیج کو سبسکرائب ضرور کریے ویڈیو کو شیئر ضرور کریے لائک ضرور کریے اور کمنٹ ضرور کریے بات ہو رہی ہے جون مہینے کے راشی فلکی اور آج بات کریں گے کنیا راشی کے جاتکوں کی کنیا راشی کے جاتکوں کے لیے جون کا مہینہ کیسا رہے گا یہ جو آپ کنڈلی دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے یہ ہے کنیا راشی کے جاتکوں کی کنڈلی ایک جون کے گوچر کے لحاظ سے یعنی کہ ایک جون کو کنڈلی میں گرہوں کی استثیح یہ رہے گی آپ کی کنیا راشی کے جاتکوں کے لیے چندرما دوسرے بھاو میں گوچر کر رہے ہیں کتو دوسرے بھاو میں ہے یہ شب گوچر نہیں ہے کتو کا گوچر دوسرے بھاو میں شب نہیں ہوتا اور شنی کا جو گوچر ہے وہ چھٹے بھاو میں ہو رہا ہے آپ کی گنلی میں شنی کا گوچر چھٹے بھاو میں شب ہوتا ہے تو شنی آپ کے لیے شب گوچر میں ہے بدھ راہو اور گرو یہ اشتم بھاو میں گوچر کر رہے ہیں بدھ کو چھوڑ کر دونوں کا گوچر شب نہیں ہے سورے نوے بھاو میں ہے نوے بھاو میں سورے کا گوچر شب نہیں ہوتا اور منگل اور شکر گیارویں بھاو میں ہے یہ گوچر شب ہے کیونکہ پاپ گرہ منگل جو ہے وہ گیارویں بھاو میں شب گوچر میں ہوتے ہیں بھلے ہی وہ نیچ راشی میں ہے لیکن اس کے بعد وہ شب گوچر میں ہیں تو سب سے پہلا جو گوچر ہوگا سب سے پہلا جو ٹرانزٹ ہوگا سات جون کے دن وہ ہوگا بدھ کا بدھ یہاں پر نوے بھا میں آ کر بدھ سورے کے ساتھ بدھ عدتے راجیو کی فورمیشن کریں گے یہ سات جون کو ہوگا لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ شب گوچر میں نہیں رہیں گے یہ شب گوچر میں آ جائیں گے اس کے بعد سورے گوچر کریں گے پندرہ جون کو اور یہ یہاں پر آ جائیں گے کرمستان میں یہاں پر یہ شب گوچر میں ہو جائیں گے یعنی کہ سورے کا گوچر شب نہیں تھا وہ شب نہیں تھا شب تھا وہ شب ہو جائے گا بھد کا گوچر شب تھا وہ شب ہو جائے گا ایک گوچر شب ہو جائے گا تو یہ رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ منگل سورے شنی یہ تین گراہ آپ کے لیے شب گوچر میں رہیں گے اور اچھا فل جو ہے وہ کریں گے شکر بھی آپ کو اچھا فل کریں گے گیر میں بھاو میں ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے کرم کی استطیق کیا رہے گی آپ کا کرم کیسا رہے گا آپ کا جوب آپ کا پروفیشن آپ کی نوکری آپ کا فری لانس کا بزنس جو ہے وہ کیسا رہے گا سورے چوکی دسویں محاو میں گوچر کر رہے ہیں سورے کریئر کے بھی کارک ہیں یہ یہاں پر آ کر سورے کو ڈریکشن سٹینٹ سے ہوتی ہے وہ فل ہو جاتی ہے سورے بارویں محاو کے مالک ہیں آپ کی کونڈلی میں اور یہ شب گوچر میں آگئے ہیں منگل یہاں پر آئیستان میں اپنے مطر چندرمہ کی راشی میں یہ اس کو دو طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں نیگٹیو ایسٹرولڈی کرنی نہیں ہوگی تو یہ بتا دیں گے کہ یہ نیچ راشی میں آگئے ہیں یدی اس کو پوزٹیولی بتانا ہوگا تو یہ بتایا جائے گا کہ یہ اپنے مطر چندرمہ کی راشی میں آگئے ہیں اور گیارویں بھاو میں گوچر کر رہے ہیں تو یہ شب گوچر میں ہیں یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ منگل آپ کی کونڈلی میں اسٹرم کے بھی سوامی بنتے ہیں اور تیسے بھاو کے بھی سوامی بنتے ہیں یہ دونوں بھاو جو ہیں وہ اچھے بھاو نہیں گنے جاتے لیکن اس کے باوجود منگل کا شب گوچر میں ہونا آپ کو ڈیٹرمینیشن ضرور دے گا اور آئے کے لحاظ سے میں شکر دیکھتا ہوں تو شکر کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کو آئے کے لحاظ سے بھی ستیتی ٹھیک رہے گی اس کا کارنی یہ ہے کہ گرو جب اشٹر میں بیٹھتے ہے تو لگن کے لیے بھلے ہی شب گوچر میں نہ رہیں لیکن ان کی درشتی جو جاتی ہے سیدھی دھن بھاو کے اوپر جاتی ہے وہاں پر آپ کو اچھے ریزلٹس جنور ملتے ہیں یعنی کی منی کا فلو جو ہے وہ لگاتار بنا رہتا ہے گرو کے اشٹرم ہوتے ہوئے بھی گرو کے چھٹے ہوتے ہو بھی یہی ستی ہوتی ہے چھٹے ہونے پر گرو جب کنڈلی میں ہوتے ہیں چھٹے بھاو میں گوچر کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہیلتھ کو لے کر ایشو آ جاتا ہے لیکن فنانسز کو لے کر ایشو زیادہ نہیں آتا ہے تو فنانسز جو ہے وہ آپ کے ٹھیک رہیں گے آپ کا جوب آپ کا کاروبار آپ کا پروفیشن آپ کا آپ کا جو فری لانس کا کام جو بھی آپ کرتے ہیں سائیڈ بے سائیڈ وہ جو ہے وہ ٹھیک رہے گا آپ کو ارننگز میں کوئی دکت نہیں آئے گی نہ ہی آپ کو کرمستان پر کوئی جہدہ پرشانی آنے والی ہے بات کریں گے آپ کی ریلیشنشپ کی ریلیشنشپ کیسی رہے گی تو یہاں پر مجھے تھوڑا سا ایشو ضرور نظر آ رہا ہے اس کا کارنی یہ ہے کہ یہ بھاو جو ہم شادی دیکھتے ہیں بھلی آپ میل ہیں بھلی آپ فی میل ہیں تو شادی والے بھاو کے سوامی کا اسٹم میں چلے جانا اور رہو کے ساتھ چلے جانا رہو سپریٹیو ایفیکٹ دینے والا پلانٹ ہے اسٹم بھاو سے بھی سپریٹیو ایفیکٹ آتے ہیں تو ایک تو یہ اس کا سوامی جو ہے وہ رہو کے تو ایکسس میں آ گیا دوسرا یہ بھاو خود جو ہے وہ پاپ کرتری یوگ میں آ گیا شنی چھٹے بھاو میں اور رہو اسٹم بھاں میں یہ پاپ کرتریو کی فورمیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ تھوڑا سا سائیم کے ساتھ کام لینا پڑے گا اپنے پارٹنر کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو تالمیل بڑھانے میں تھوڑی سی دکت آ سکتی ہے کوئی سچویشن ایسی آتی ہے جہاں پر لگتا ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ کو نہیں سن رہا ہے یا آپ کی بات نہیں مانی جا رہی ہے کوشش کریے سچویشن کو تھوڑا سا آوائیڈ کریے جب آوائیڈ کر دیں گے جب ٹھیک ہو جاتا ہے دونوں کا تو بات کریے تو چیزیں ٹھیک رہیں گی اثر وائز بلوپ ہونے سے دکت بڑھ سکتی ہے میں بلوپ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ منگل یہاں پر بیٹھ کر ایک دو تین چار اس بھاو کو دیکھ رہے ہیں یہ وانی والا بھاو ہے کہ تو یہاں پر آرڈلی ویراج مان ہے تو جب دو پاپ گرہوں کا وانی والے بھاو پر ہے تو آپ بلوپ ہو جاتے ہیں آپ ریکٹ جلدی کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو آرہاو سے بچنا ہے تھوڑا سا سچویشن کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کریے گا جاتاکہ سنگلز کی بات ہے سنگلز کے لیے سمیں تھوڑا سا بیٹھ رہا ہے کیونکہ منگل اور شکر یہ دونوں ہی گرہے جو ہیں وہ ایک طریقے سے شکر میل کے لیے فی میل کا کارک ہوتا ہے منگل جو ہوتا ہے وہ بھی ایک طریقے سے ریشنشپ میں اہم بھون کا عدہ کرتا ہے جب منگل اور شکر دونوں ہی ایک نیگٹیو اور ایک پوزٹیو پلائنٹ دونوں پنچم کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں دونوں کی ساتھویں درشتی پنچم پر جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جون کے مہینے میں آپ کو کہیں نہ کہیں پارٹنر کی جو تلاش ہے وہ پوری ہو سکتی ہے یا بات چلے گی اس دشاہ میں یا گھر والے کوئی بات کریں گے یا آپ نے کسی کو پسند کی ہوئے وہاں پر بات چل سکتی ہے تو یہ ستی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کنی راشی کے جاتھوں کے لیے کیونکہ پنچم ایکٹیویٹ ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا اس سلسلے میں جلدباجی مت کریے گا کیونکہ پنچم کا سوامی شنی چھٹے میں گیا ہوا ہے اور کیتو کی درشتی کے اوپر بھی ہے تو تھوڑا سا سہیم سے کام لیجئے گا جلدباجی میں ریلیشنشپ کو لے کر کوئی ڈیسیزن مت لیجئے گا حالانکہ موقع آئے گا سین بھی بنے گا بات بھی چلے گی لیکن جلدباجی مت کیجئے گا یہاں پر جلدباجی تھوڑی سی نقصان دائک ہو سکتی ہے اب بات کریں گے آپ کی ہیلتھ کی تو ہیلتھ کو لے کر تو نشطی طور پر تھوڑا سا دکت والی ستی ہے کیونکہ شنی چھنے باہب میں گوچھر کر رہے ہیں نورملی بوڈی کا لور پورشن تھوڑا سا پروپلم کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈائیٹ کو بیلنس رکھ کے چلیں گے کیونکہ جو ایٹنگ ہاو ایٹنگ ہیبٹ کا بھاہب ہے یہ دوسرا بھاہب جانسے ہم ایٹنگ ہیبٹ سیکھتے ہیں وہاں پر کےتو منگل کی درشتی راہو کی درشتی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ایسا سمیہ ہوگا جب آپ بہت زیادہ چٹ پٹا کھانا چاہیں گے بہت زیادہ فرائٹ چیزیں کھانا چاہیں گے بہت زیادہ باہر کی چیزیں کھانا چاہیں گے کوشش کریے گا کہ آوائیڈ کریے کیونکہ پاپ گرہوں کے اپر بھاہب جب ہوتا ہے تو بیکتی جو ہے وہ مسالے دار زیادہ کھانے کی کوشش کرتا ہے ایسی ستیتی میں طبیعت بگڑتی ہے اور سٹامک اپسٹ ہوتا ہے تو یہاں پر کیونکہ لور پورشن پر جو ہے وہ نیکٹی پرینٹس کا ویٹ زیادہ ہے تو کوشش کریے گا کہ آوائیڈ کریں باہر کا کھانا اس سے آپ کی ہیلتھ کو لے کر کوئی زیادہ دکت نہیں ہوگی لیکن ایک چیز آپ کو ضرور دھیان رکھنی ہے یا دی آپ کا کام ایسی اس طرح کے سے ایسے اس پرکار کی چیز سے جڑا ہوا ہے جیسے مالیج آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں ہائٹ پر چڑھ کر کام کرتے ہیں کہیں کہیں آپ مشین پر کام کرتے ہیں تو ضرور دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ درگٹنا ہونے کا بھی جو ہے وہ کی بھی اشنکہ ہے شنی اسٹم کو دیکھ رہے ہیں یہ سڈن ایکسیڈنٹ کا بہا ہوتا ہے اور رہو یہاں پر آلڑی ویراجمان ہے اس لیے تھوڑا سا ساوڑھانی پیکشت ہے تھوڑا سا ساوڑھانی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اور یہاں پر منگل جب چھٹے میں گرمے میں بیٹھے ہیں تو یہ چھٹے کا چھٹا ہوتا ہے اور یہاں منگل اسٹم دشتری سے دیکھ بھی رہے ہیں تو چھٹا اس سمیں بہت زیادہ پیڑیت ستتی میں ہے تھوڑا سا آپ کو جھان رکھنا پڑے گا اس سلسلے میں آگے بات کریں گے سٹوڈنٹس کے لیے کیسا رہے گا تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ جو سمیں ہے یہ ایوریج رہے گا بہت زیادہ برا نہیں بہت زیادہ اچھا نہیں پنچہ محالہ کی ایکٹیویٹ ہے لیکن جو ایڈیوکیشن سے سماندت ہیں دونوں ہی اچھے گوچر میں نہیں ہیں گروہ بھی اچھے گوچر میں نہیں ہیں اور بدھ بھی اچھے گوچر میں نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو تھوڑا سا سٹرگل کرنا پڑے اپنے منپسنددہ کالیج میں ایڈمیشن لینے کے لیے پرسیس کو پورا کرنے کے لیے فارم کی جو فارمالٹیز ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا سٹرگل کرنا پڑ سکتا ہے اس کے باوجود آپ کوشش اپنی ضرور زادی رکھئے کیونکہ جو کنیا راشی کے جاتک ہوتے ہیں ان کا سوامی بدھ ہوتا ہے اور بدھ جو ہے وہ اپنے آپ میں انٹیلیجنٹ مانا جاتا ہے جو جن کا لگن بدھ کا ہوتا ہے یا جن کی راشی بدھ کی ہوتی ہے یہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں تو کوشش کریے تھوڑا سا صحیم بنا کر رکھئے اور آپ کو نشیط طور پر اپنے جو ہے وہ پسنددہ کالج میں یا سکول میں اڈمیشن ضرور مل سکتا ہے تو یہ جون مہینے کا راشی فل ہے کنیا راشی کے جاتکوں کے لیے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے یاد یہ ویڈیو اچھا لگے تو شیئر ضرور کریے پیج کو سبسکرائب ضرور کریے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے جاجت نمشکار